بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ یاد رکھے گی جب پاکستان پر مشکل اور کڑا وقت تھا تب سعودی عرب نے ہاتھ کھینچ لیا تھا سعودی عرب نے پاکستان کو 6.2 عرب ڈالر کی فائنانشل پیکش دیا جس میں سے 3 عرب ڈالر انہوں نے ہمیں کیش دیا اور 3.2 عرب ڈالر کا ہمیں تیل اور گیس انہوں نے دیا جو کہ ان سے معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور 3 عرب ڈالر کی یہ صورت حال ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت آپ ایک عرب ڈالر واپس کریں جو پاکستان نے چائنہ سے کرز لے کر ان کو دیا اور یہ یاد رکھی کہ فری میں انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہم نے ہماری فورس نے ائر فورس نے ہماری فوج نے اتنی ان کی زیادہ حفاظت کی ہمیشہ اور آج تک کرے ہیں اور یہ جو پیسہ انہوں نے ہمیں دیا یہ 3.2 فیصد سود کے اوپر تھا یہ مفت میں ہمیں نہیں دیا اور اس صورتحال میں پاکستان نے ان کو سود بھی پے کرتا رہا اور ان کا لون بھی ادا کیا اب پریشر سودی عرب سے اتنا زیادہ آیا اتنا زیادہ آیا یقین کیجئے اس مشکل وقت میں اس دفعہ چائنہ نے جو آپ کی مدد کی ہے اب ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے کہ مشکل وقت میں چائنہ نے کس طرح مدد کی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سودی عرب نے اس وقت پاکستان کو ڈالا شدید پریشر کہ ہمیں ہر صورت پیسہ واپس چاہیے اب چونکہ ان کا دو عرب ڈالر واپس کرنے چند دن بعد پاکستان ان کا ایک عرب ڈالر پہلے دینے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنوری میں ہم ان کا ایک عرب ڈالر دینے جا رہا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم نے جو پروگرام ہے وہ سسپینڈ کروا لیا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک منی بجٹ لے کر آئے اور الیکٹری سٹی کے جو بلز ہیں وہ اب زیادہ ہو یعنی اس کا ریٹ آپ بڑھائے اور لیڈی عمران خان کی حکومت آپ جانتے ہیں شدید تنقید کی ضدویں لوگوں کا غصہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پھر اوورال آپ کو بہت ساری چیزیں مہنگی کرنا پڑتی ہیں اور اس صورتحال میں ٹرانسپورٹ مہنگی کھانا مہنگا آگے ہی پاکستان ساؤتھ ایشیا میں تقریباً گیارہ اشاریہ دو فیصد انفلیشن ریٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ مہنگائی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا تین اسی طرح کرتے کرتے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز نظر آئیں گے جن کے انفلیشن ریٹ ہے ہمارا بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے تباہی کا آخری جو مرحلہ ہے وہ اس وقت سر پر آ کر کھڑا ہوئے اسی وجہ سے پاکستان نے ابھی تک نہ منی بجٹ لے کر آئے ہیں اور نہ پاکستان نے الیکٹرسٹی کے ریٹ بڑھائے ہیں یعنی بجلی کی قیمتیں بڑی نہیں ہیں جس کی وجہ سے پروگرام سسپنڈ ہے اب انہوں نے کام کیا کیا سعودی عرب کا پیچھے سے شدید پریشر ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اماموں کو وہ نکالے انڈیا کے اندر جشن منایا جا رہا ہے دوسری جانب انہوں نے جو پیسے ہم سے واپس لیے آپ دیکھئے کہ اس دفعہ چائنہ نے جو پاکستان کی مدد کی ہے یقین کیجئے یہ یاد رکھا جائے گا چائنہ اب پاکستان کو دے رہا ہے تقریباً ڈیر عرب ڈالر یہ ڈیر عرب ڈالر دے رہا ہے کہ آپ سعودی عرب کے پیسے ادا کریں اس میں سے ایک عرب ڈالر ہم ڈریکٹلی لے کر ان کو دیں گے اور اس کے علاوہ پھر کچھ پیسے ڈال کر جنوری کے اندر ہم ان کو ادا کریں گے اور آپ سب سے زیادہ حیران ہوں گے کہ چائنہ یہ جو ڈیر عرب ڈالر دے رہے یہ کرزہ نہیں ہمیں دے رہا یعنی اس سے زیادہ چائنہ کا ہم کیا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں انٹرنیشنل اور پر کہا جاتا کہ چائنہ آپ کو کرز دے کر آپ کو پھسا رہا ہے دیکھیں آپ کے معاشی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے اس دفعہ چائنہ پاکستان کو جو پیسے دے رہا ہے وہ دیکھیں کس مدد میں دے رہا ہے اصل میں چائنہ نے پاکستان کے ساتھ 2011 میں ایک اگریمنٹ کیا تھا سائن اس کو کہتے ہیں کرنسی سویپ اگریمنٹ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور پیپلز بینک آف چائنہ کے درمیان اگریمنٹ ہوا اس کے تحت ہوتا یوں ہے کہ آپ کرنسی سویپ کرتے ہیں کرنسی سویپ کے مطابق ٹریڈ کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان چونکہ بہت زیادہ امپورٹ کرتا ہے چائنہ سے لہٰذا اس صورتحال کے اندر وہ بھی آپ اس کو یوان میں بھی کنویٹ کر لے تو استعمال کر سکتا تھا پھر یہ اصل میں بڑھتے بڑھتے پاکستان نے اس کو کئی دفعہ ایکسٹینڈ کیا یعنی دو ہزار چودہ تک ہم وان پوائنٹ فائف بلین ڈالر تک کی لیمٹ تک آگئے یعنی دس بلین یوان پھر اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوا مئی دو ہزار اٹھارہ میں تین سالوں کے لیے اور اس کے تحت ہم بیس بلین یوان یعنی تین عرب ڈالر تک استعمال کر سکتے چائنہ کا اب اس صورتحال کے اندر اب چونکہ نیکس یئر دو ہزار اکیس مئی میں یہ ایکسپائر ہو رہا تھا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا یعنی اب دیر عرب ڈالر جو چائنہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ پکڑے اور سعودی عرب کا واپس کریں یہ وہ کرز نہیں ہے جو ہمیں ادا کرنا پڑے گا یہ اصل میں کرنسی سواپ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر سعودی عرب کو ہم پیسے واپس کرے ہیں اور سعودی عرب اس بات سے ظاہر سے بات تک کتم خوش نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ تو ظاہر سے بات ٹربل میں ڈالنا چاہتا ہے جب ٹربل میں آپ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ یہ نہیں چاہو گے کہ کوئی ریسکیو کرنے کے لیے آئے اور چائنہ ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے اب آپ یہ بتائیں اس پوری صورتحال کے اندر اگر سعودی عرب کو جو فائنانشل کرائسس چل رہا ہے مثال کے طور پر ہم اگر سعودی عرامکو کو دیکھتے ہیں تو سعودی عرب نے جو اپنے شیرز بیچے ہیں انہوں نے پچھتر عرب ڈالر سلانہ جن کو شیر بیچے ہیں ان کو پانچ سال تک دینا اگر وہ نہیں دیں گے تو ایک تو بہت زیادہ مارکٹ کے اندر ان کی ویلیو گر جائے گی دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ تقریبا پنتالیس عرب ڈالر کے قریب ان کا نیٹ پروفٹ ہے یعنی آپ کا پروفٹ پنتالیس عرب ڈالر پچھتر عرب ڈالر انہوں نے ادا کرنے ہے اپنے شیرز ہولڈر کو آپ اس صورتحال میں پاکستان کا ایک عرب ڈالر آپ کا کیا کر لے گا آپ ایک عرب ڈالر لے کر کیا آپ سارے کرزیں چھکا دیں گے آپ وہاں پر لوگوں کو جو نیٹ ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں ویڈ کی ویلیو آپ انکریز کریں نئی چیزیں لگا رہے ہیں آپ پوری طرح نوکریوں سے غیر ملکیوں کو نکال رہے ہیں پاکستان کے اماموں کو نکال رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دڑا در لوگوں کو نکال کر باہر بھیج رہے ہیں آپ کیا ایک عرب ڈالر سے اپنا کنگڈم بچا لیں گے نہیں اگر یہ ایک ڈیر ارب ڈالر پاکستان کے پاس دیتا پاکستان مزید فسیلٹی دیتا لیکن اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ ان کے پاس تقریباً چار سو ارب ڈالر کے قریب اپنی سیونگ کے اندر موجود ہے جس طرح ہر ملک کے پاس ریزرف ہوتا ہے ہمارے تو چند ارب ڈالر ہوتے ہمارے تو دس بارہ ارب ڈالر ہوں تو ہم جمپ مارنا شروع کر دیتے لیکن اس صورتحال کے اندر پورے کا پورا ملک اس وقت ہمارا سٹیک پر لگا ہوا ہے اور ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا آپ نے کہیں سے دینے اب دیکھئے اگر آپ ریزرف سے نکال کر دیتے ہیں پیسے تو ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یا آپ کو ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے لیکر کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جن سے آپ ان کا قرضہ ادا کر سکے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈالر مینٹین کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اب اس صورتحال کے اندر چائنہ نے ہماری مشکل وقت کے اندر مدد کی ہے اور چائنہ نے پاکستان کے ساتھ معاملہ تیع کی ہے کہ ہم آپ کو بینکر اپنی ہونے دیں گے آپ کو فینائنشلی تکلیف نہیں آنے دیں گے آپ ہمارا یہ پیسہ لیں اب دیکھئے پاکستان تقریباً اس وقت جو استعمال کر رہا ہے پیسہ جتنا قرضہ ہم نے کیا تیرہ عرب کا ڈیلی ہم پر قرض بڑھا ہے اور یہ اتنا بڑھتا جا رہا اتنا بڑھتا جا رہا کہ ہمارے پاس سچویشن نہیں سمجھا رہی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں اور اس سے پچھلی قصے ادا کرتے ہیں اسے ہوتا ہی ہوئے کہ آپ نے مثال کے دوپر کسی سے ایک لاکھ روپے لیا اب آپ کے پاس اس کا سود مثال کے دوپر آپ نے ملا کر ایک لاکھ چالیس ہزار کسی کا ادا کرنا ہے آپ کے بس قصتہ نہیں آپ نے مزید ایک لاکھ پچاس ہزار کا سود لے لیا اس سے آپ پچھلی قصتہ دے رہے ہیں اساسا ملک بھی چلا رہے ہیں اور مزید وہ قرضے بڑھتا جا رہے ہیں یعنی یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم صرف اور صرف قرض ادا کریں یہ جو بار بار کہا یہ جا رہا کہ جس سودی عرب نے آپ کو جیتنے عرب ڈالر دیئے بلکل دیئے سود پر دیئے تھے فری میں تو کوئی نہیں دیئے انہوں نے ہم نے جتنا ان کے لیے کام کیا ساری زندگی کینڈم کی حفاظت کی اور سٹل آگے بھی چل کر کریں گے یہ صورتحال آپ کو تانے پانے جا کر ملتے ہیں یمن کے حوالے سے آپ نے فوج نہیں بھیجی ان کو غصہ اس چیز کا آپ نے نیا بلک بنایا ان کو غصہ اس چیز کا آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان کو غصہ اس چیز کا لہٰذا اس صورتحال کے اندر آپ کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کو اس وقت جو چائنہ نے رسکیو کیا مشکل وقت کے اندر یہ احسان ہم چائنہ کا یاد رکھیں گے اور وقت آگیا ہے کہ ریاست اور حکومت ایک پیج پر کم از کم آ کر چوروں سے پیسہ وصول کریں جب آپ ان کو آزادی دے کر بجواتے ہیں تو جو پیسہ اپنے وصول کرنا تھا وہ ڈیل بیچ میں کے انسٹرک ہو گئے اور ہمیں کبھی ایک ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنی پڑے ہیں کبھی دو ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنی پڑے ہیں اور یہی صورتحال ہوگی کہ آپ کو سودیا بھی آنکھ دکھائے گا اور آپ کو دوسرے ممالک بھی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں